اس مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام ایک ہے اور وہی اس مووی کا مین کریکٹر بھی ہے ایک کی ایک فرینڈ میرن ہوتی ہے جس کا مرڈر ہو جاتا ہے اور سب لوگ اس چیز کے لیے اسے بلیم کرتے ہیں کہ تم ہی ہو جس نے اس کا مرڈر کیا ہے لیکن وہ بہت کوشش کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اس کا مرڈر نہیں کیا لیکن سادلے اور کوئی بھی اس کے بات پر یقین نہیں کرتا لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ ایسی سپر سپاورس آ جائیں گی جس کو یوز کر کے وہ یہ بروف کر سکے گا کہ وہ اس کا مرڈر نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اپنے گھر کی ونڈو میں کھڑا ہوتا ہے اس کے گھر کے باہر بہت ساری ریپورٹرز اور میڈیا والے کھڑے ہوتے ہیں اسے گھر سے باہر بلالیا جاتا ہے اور سب اسے ہی بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ تم ہی نے میرنگو مارا ہے ریپورٹرز اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے اسے کیوں مارا لیکن وہ بہت ہی زیادہ سیڈ اور نروس ہوتا ہے ایسا اس لیے تھا کیونکہ وہ میرنگ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا میرنگ کی دیت کی وجہ سے وہ خود بھی بہت پریشان تھا اس لیے وہ ان سب کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور اپنے کار میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کی طرف جاتا ہے جس کے بعد اس کے پیرنٹس اسے حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایک کے فادر کو ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید ایک نہیں میرنگ کو مارا ہے یہ سننکہ ایک بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے ایک جب باہر جا کر بیٹھتا ہے تو اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ آ جاتا ہے تب ان کے بچون کا ایک دوست آ جاتا ہے جس کا نام لیگ ہوتا ہے اور وہ انہیں سیڈنیوز دیتا ہے کہ لیب چل چکی ہے یعنی جو ثبوت ہمیں ملنے تھے وہ اب نہیں مل سکیں گے ایک یہ سنتے ہی بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ ان کے اس لیب میں وہ میڈیکل ریپورٹس اور پوز مارٹم ریپورٹس موجود تھی جن کی وجہ سے میرنگ کے ریپسٹ اور مرڈر کا پتہ لگ سکتا تھا رات کو میرنگ کے فادر اور اس کے باقی ریلیٹیوز ایک جگہ پر اس کے میموری میں کینڈر سٹھنے کے دیکھ ہٹا ہوئے اور میرنگ کے فادر ان سب کو بتاتے ہیں کہ ایک نہیں ان کی بیٹی کو مارا ہے اور وہ اس کی صدا پا کر ضرور رہے گا ایک اوپر ٹری ہاؤس پر بیٹا دیکھ رہا تھا اور بہت پریشان تھا کیونکہ اٹلیس اسے میرنگ کے فادر سے اسے یہ امید تو نہیں تھی ان کی جانے کے بعد ایک وہاں جاتا ہے اور گوارڈ سے کہتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا پھر وہاں ایک کی بچون کی ایک دوست آ جاتی ہے جو اسے ایسا کرنے سے منہ کرتی ہے لیکن ایک کہتا ہے کہ گوارڈ میرن کو کیسے مار سکتا ہے جبکہ وہ ہر سنڈے چر جاتی تھی اور پروز بھی پہنتی تھی اگلے دن جب ایک سو کر اٹھتا ہے تو وہ اپنے سر پر سنگوں کے نشان دیکھتا ہے وہ یہ دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی کوئی برا انسان تھا وہ بہار آ کر اپنے دوست کو اپنے سنگ دکھاتا ہے لیکن اس کی دوست اس بات کو سیریس ہی نہیں لیتی بلکہ اسے آگے سے اپنے سٹوری سنانے لگتی وہ کہتی ہے کہ مجھے دیکھو کہ مجھے تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا اور تم بھی کل اس لیے ساتھ آئے تھے کہ تم نشے میں تھے ایک یہ اپنے سنگ نکلوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اس کو اپنے سنگ دکھاتا ہے لیکن وہ اس کو دیکھ کر بلکل بھی حیران نہیں ہوتی اور اسے ایک فارم دیتی ہے فل کرنے کے لیے وہ باہر جا کر بیٹھتا ہے تو ایک عورت اور اس کی بیٹی بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے بہت زیادہ چلا رہی ہوتی ہے ایک اپنا فارم فل کر رہا ہوتا ہے کہ تب بھی اس بچے کی ماں بول رہی ہوتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کو کیک کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہوگی وہ یہ بلکل سچ کہہ رہی تھی اور اس کی موہ سے یہ سچ اس کی سنگو کی وجہ سے نکل رہی تھی ایک وہ فارم جا کر ریسیپشنیس کو دیتا ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا میں ان دونوں کو باہر نکال دوں کیونکہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہو بھی اور ساتھ ہی وہ اسے باہر جانے کا بولتی ہے پھر وہ گصہ ہو جاتی ہے شیشے پر زور سے ہاتھ مارتی ہے ایک اسے روکنے کے لیے جا کر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ تب بھی وہ دیکھتا ہے جیسے وہ کسی آدمی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں تب بھی عورت اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے چلی جاتی ہے ساتھ ہی وہ چھوٹی بچی بولتی ہے کہ میں اپنے ماں سے نفرک کرتی ہوں اور انہیں بیٹ پر ہی جلا دینا چاہتی ہوں دراصل وہ عورت بہا رہتی تھی اور وہ اچھی عورت نہیں تھی ایک جا کر ڈاکٹر سے ملتا ہے اور وہ ڈاکٹر بھی ان سنگوں کو اگنور کرتا ہے جیسے کوئی نارمل بات ہو لیکن ایک اسے کہتا ہے کہ تم سنگوں کو ہٹا دو اور ڈاکٹر ان سنگوں کو ہٹانے سے پہلے اسے بہوش کر دیتے ہیں بہوشی میں اسے اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ وہ پہلی بار میرے سے چرچ میں ملاتا اور کیسے ہی ان کی دوستی آگے بڑی تھی لیکن جب اسے ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سنگوں ابھی تک نہیں کٹے اور ڈاکٹر کہیں اور بیزی ہے یہ سب انہی سنگوں کی وجہ سے ہو رہا تھا اس کے بعد ایک جاتا ہے اور اپنے فرینڈ لی سے ملتا ہے اور وہ نوٹیس کرتا ہے کہ فرینڈ کو اس کے سنگ نظر نہیں آرہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید اچھے لوگوں کو سنگ نظر نہیں آتے ہوں گے اس کے بعد وہ اپنے گھر آجاتا ہے اور اپنی موم کو اپنی پرابلم کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کی موم آگے عجیب ریائٹ کرنا شروع کر دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں سننی تمہاری پرابلم اچھا ہوا کہ تم پیدا ہی نہیں ہوتے یہ سن کر ایک بہت زیادہ سیٹ ہو جاتا ہے اور اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو بھی مجھے ڈاٹنا ہے یہاں پر اس کے فادر اسے کہتے ہیں کہ تم ہی نے مہرینڈ کو مار رہا ہے تم نے مہرینڈ کو کیوں مارا کیونکہ وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور تمہاری دوست تھی اور ایک کہتا ہے کہ دینڈ میں نے اسے نہیں مارا آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے میں اپنی دوست کو کیوں ماروں گا لیکن اس کا فادر یقین نہیں کرتا اور بتاتا ہے کہ میں نے ہی لیب میں آگ لگوائی تھی تاکہ سارے سبوچ چل جائیں اور تم بچ جاؤ یہاں پر ایک اپنے فادر سے بہت غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آج آپ نے آگ لگوائی ہوتی تو ابھی تک میں بے قصور ثابت ہو گیا ہوتا اور ایون اصلی مرر کا بھی پتہ چل چکا تھا اور یہی کہتے ہوئے وہ ماں سے نکل جاتا ہے اور اپنے دوست لیب کو کال کر کے سب کچھ بتاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ میڈیا والے آ رہے ہیں یا ایک ایک کلب میں آتا ہے جہاں اس کی فرینڈ کام کرتی تھی جس کے وہ گھر گیا تھا ریپورٹرز اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہ ان سے کہتا ہے کہ تم سب میں سے انٹرویو میرا وہ لے گا جو سب سے زیادہ بیسٹ ہوگا اور یہ سنتے ہی تمام ریپورٹرز آپرس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر وہ کیفے کے اندر آ جاتا ہے ایک اندر جاتا ہے تو اس کا آنر سے بتاتا ہے کہ میں اپنے اس کلب کو جلانا چاہتا ہوں تاکہ انشورنس کے پیسے مجھے مل سکے اور یہ سچ بھی اس نے اس کے سنگو کی وجہ سے بولا وہاں پر بیٹھے سب لوگوں سے وہ پوچھتا ہے کہ کیا کوئی میرین کے مرڈر کیس کے بارے میں جانتا ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ایک آدمی اسے بتاتا ہے کہ میرا کزن پولیس میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ نیا ویٹنس کون ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ویٹرا سے جس نے تمہیں اور میرین کو ایک ڈرنگ سرف کی تھی اور اسی نے بیان دیا تھا کہ تم نے میرین کو کھیچ کے وہاں سے لے کی گئتے یہ سنتے ہی ایک ریلیکس ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف بیان کس نے دیا ایک بہار آ کر اپنے کار میں بیٹھ جاتا ہے اور رنگ نکال کر دیکھتا ہے جو وہ میرین کو دینے والا تھا سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس رات میرین کا مرڈر ہونے والا تھا اس رات وہ اس کو پروپوس کرنے والا تھا وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اور اس نے اپنے فرینڈلی اور اپنے بھائی کو بھی انوائٹ کیا تھا رات کو جب وہ میرین کے پاس آتا ہے تو انہیں ایک ویٹرس ڈرنگ سرف کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کی پروپوس کرنے سے پہلے ہی میرین اس سے کہتی ہے کہ ہمیں بریک اپ کر لینا چاہیے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ساتھ رہ سکیں گے ایک بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے کہ تم نے بچپن سے مجھے شادی کرنے کے واضح کیے تھے اور آج تم یہ کہہ رہی ہو وہ کہتے ہی گھسے سے وہاں سے بہار آ جاتی ہے اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو پولیس ایک کے گھر کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ مین کا قتل ہو گیا ہے اور تم پرائیم سسپیکٹ ہو یعنی سب سے پہلا شک تم پر ہی جاتا ہے اب سین چینج ہو جاتا ہے اور ایک دوبارہ دکھایا جاتا ہے جو کہ اس ویڈرس سے سچ بولنے کے لئے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ تو اس لئے بولا تھا کہ اسے نیوز پیپر اور ٹی وی میں فیمس ہونا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہارے بیان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ اور بھی ویٹنس موجود تھے جو بتا سکیں گے میں مین کو کھیچ کے نہیں لے کے گیا ہے اس کے بعد وہ اپنے بھائی سے ملتا ہے تو اس کے بھائی کے بھی موزے ایک سچ نکال آتا ہے جس رات مہین کا مرڈر ہوا تھا اس رات میں اس کے گھر سے ڈروپ کرنے گیا تھا یہ سنتے ہی ایک اپنے بھائی کو ماننا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس نے یہ بات تب نہیں بتائی جب پولس انویسٹگیشن کر رہی تھی ایک اپنے خیالوں میں اس رات کا سین دیکھتا ہے کہ جب اس کا بھائی مہین کو لے کر جا رہا تھا لیکن وہ بہت نشے میں تھا اور اس کی یہ حالت دیکھ کر مہین وہاں سے اتر کر جنگل کی طرف چلی گئی تھی اور ایک کے بھائی کی آنکھ لگی تھی لیکن جب اس کی آنکھ ہوئی تو اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک پتر پڑا ہوا تھا جس پر خون تھا وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے پھر وہ جنگل کی طرف جاتا ہے تو مہین کی دیر باڈی دیکھتا ہے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہوتا تو وہ لیکٹ پر جاتا ہے اور اپنے کپڑوں اور پتھر اس لیکٹ میں پھیک دیتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر ایک اپنے بھائی کو رسپونسیبل کہتا ہے کہ تم نے ہی مہین کو مارا ہے پھر پولیس آ جاتی ہے اور ان کو اریسٹ کر کے پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے اگلی دن ایک کا فرینڈ لی اسے جا کر لے آتا ہے تب ایک نوٹس کرتا ہے کہ لی بھی اپنے گلے میں کروس بہنتا ہے یہ تو وہی کروس ہے جو مہین بہنتی تھی ایک اس سے پوچھتا ہے یہ کروس تمہارے پاس کہاں سے آیا پھر لی اسے بتاتا ہے کہ مہین نے اسے کھد دیا تھا ایک نے کہا کہ وہ بھلا تمہیں یہ کیوں دے گی جبکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے تولی اسے بتاتا ہے کہ جس لڑکی کے لیے وہ تمہیں چھوڑ رہی تھی وہ میں ہی تھا ایک بہت بری طرح منٹلی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے کہ اس کی فرینڈ نے اس کے فرینڈ کے ساتھ مل کر چیٹ کیا تب ہی وہ گسے میں کارڈ رائف کرتے ہوئے مہین کے فادر کے پاس چلے جاتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کیا آپ کی ویٹی میرین کیا آپ کی ویٹی میرین نے آپ سے کسی دوسرے لڑکی کا کبھی ذکر کیا اس پر اس کا فادر اسے کہتا ہے کہ نہیں وہ تمہارا ہی نام لیتی تھی کہ وہ تم سے پیار کرتی تھی لیکن تم نے اسے مار بیا اب اس سے پہلے میں تمہیں مارو تم یہاں سے چلے جاؤ پھر ایک انسانی جگہ پر چلے جاتا ہے اور اپنے سنگوں کو نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ بہت مضبوطی سے اس کی سر کے اندر تھے اور الگ نہیں ہو پا رہے تھے تب بھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی طرف بہت سارے سنیکس آ رہے ہیں اور یہ بھی اس کی سنگوں کی وجہ ساتھا یہاں پر ایک کو فرس ٹرم احساس ہوا یعنی وہ ریلائز کرتا ہے کہ اس کی یہ ویکنس نہیں اس کی سٹریندھ ہے اور اس کی وجہ سے وہ کافی پاورپل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی دلوں کی باتیں بھی جانے لگتا ہے پھر آتا ہے وہ اسی ویٹرس کے پاس جس نے اس کے خلاف بیان دیا تھا اور وہ سب ساپ اس ویٹرس کو کارٹ دیتے ہیں پھر وہاں سے چلے جاتا ہے اس کو پولیس فولو کر رہی ہوتی لیکن وہ اپنے پاورپل کو یوز کر کے وہاں سے نکل آتا ہے اور اپنے بھائی کی طرف آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی بہت ساری ڈرکس لے رہا ہے اور وہ اپنی پاورپل سے اس کی ساری ڈرکس کھانے کے لیے کہتا ہے پھر اس کا بھائی ساری ڈرکس کھا لیتا ہے اور اس کے حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے ایک نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس راج جب اس نے میرن کی دیٹ بوڈی دیکھی تھی تو اسے پولیس کو انفرم کرنا چاہیتا ہے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور خود کو بچایا اگلے دن لی آگ کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے یہ میرن کا فیصلہ تاکہ وہ تمہیں چھوڑنا چاہتی تھی ایک چھپٹ کے اس کے گلے سے کروس نکال لیتا ہے جیسی وہ اس کے گلے سے کروس اتارتا ہے تو اس کے ایک کے ساتھ سنگ نظر آنے لگتے ہیں جہاں وہ سمجھ جاتا ہے کہ لی نے میرن کی کروس کی وجہ سے اسے پروٹیکٹ دیتا ہے لیکن اب ایسا کچھ نہیں تھا وہ جاتا ہے اور لی کی گلے کو دبا دیتا ہے پھر اسے خیال آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرن لی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک کے ساتھ بریک اپ کر لے گی اور اسی رات ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا تھا اس رات لی سب کچھ اپنے کار سے دیکھ رہا تھا پھر جب ایک پھر جب ایک کا بھائی میرن کو ڈراؤپ کرنے جا رہا تھا تو پیچھے لی بھی ان کو فالو کر رہا تھا اور ایک جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے نشے کی وجہ سے آنکھ لگ گئی تو وہ جنگل کی طرف جاتا ہے جہاں پر میرن تھی وہ میرن کی طرف زبردستی آگے بڑھتا ہے لیکن میرن اسے پش کر دیتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو جس پر لی اسے کہتا ہے کہ تم ایک سے بریک اپ تو میرے لئے کر رہی تھی پھر اب تم ایسا کیوں کر رہی ہو تو وہ اسے بتا دی ہے کہ میں تو اب کسی اور سوچ میں تھی لیکن میں اب بھی ایک سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور میں اسے دور جانا نہیں چاہتی ہوں یہ سن کر لی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور اسے سیکچولی ابیوس کرتا ہے میرن خود کو لی سے بچانے کے لئے لی کے ہاتھ پر کاٹ لیتی ہے لیکن لی پھر سے اس کے سر پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دیت ہو جاتی ہے ایک جب یہ دیکھتا ہے تو بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ میرن کو اب کس نے مارا یہاں پر ایک کو بتاتے ہیں کہ بھائی کے ہاتھ پر وہ بطھر رکھاتا تاکہ سارا کا سارا الزام اس کے اوپر آجائے اس کے ساتھ ہی وہ ایک کو مارتا ہے اور اس کی کار اور اس پر گیسولین ڈاڑ کر آگ لگا دیتا ہے لیکن ایک سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کار کے ساتھ ہی پانی میں چھلانگ لے دیتا ہے چھلانگ لگا دیتا ہے ہر جگہ یہ نیوز پھیل جاتی ہے کہ ایک کی اس کار میں پانی دھوک کر دیت ہو گئے اور اس کی بارڈی ابھی تک کسی کو بھی نہیں مہتی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھائی ہسپیٹ لائز ہو جاتا ہے لیکن اس کی حالت ابھی بھی بہتر نہیں ہوتی سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک کو پانی سے باہر آتا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہوتا ہے ایک اسی حالت میں مین کے فادر کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اصلی مرڈر ہے کون یہاں پر وہ مین کے کروس کو اس کے فادر کو دیتا ہے تو وہ سے کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے جیسے ہی وہ مین کے کروس کو پہنتا ہے تو بالکل پہلے جیسا ہو جاتا ہے اور اس کے سنگ بھی گائب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اسی ٹری ہاؤس میں آ جاتا ہے جہاں وہ مین کے ساتھ ٹائم سپین کیا کرتا تھا تو اسے وہاں پر مین کا ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا تھا کہ تم میرے مرنے کے بعد اسے پڑ پاؤ گے اور یہ بھی لکھا تھا کہ جو خواب ہم نے دیکھے تھے تو اسے پورا نہیں کر پائیں گے ہم اسے پورا نہیں کر پائیں گے کیونکہ میں بھی فیملی کینسر کی وجہ سے مر جاؤں گی اور تمہارے سال لائف سپین نہیں کر سکو گی اور میں نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے تمہاری لائف خراب ہو لیکن میں تم سے ہمیشہ پیار کرتی رہوں گی یہ سن کر ایک کو احساس ہو جاتا ہے کہ اصل میں میرن کیوں بریک اپ کرنا چاہا رہی تھی پھر ایک یہاں سے اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ اس کا قاتل یعنی مرڈر لی ہے وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو میں اسے صدد علوا کر رہوں گا اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں ابھی آپ کے ساتھ آوں گا لی سب کچھ بھول چکا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ لارس ٹائم ان دنوں کے درمیان کیا ہوا ایک اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ٹری ہاؤس کے پاس لے جاتا ہے جہاں پر لی نے میرن کو مارا تھا ایک اسے بتاتا ہے کہ میں جان چکا ہوں تم نے ہی میرن کو مارا ہے لی اسے کہتا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میں ایسا نہیں کر سکتا ایک اسے کہتا ہے کہ بس آپ اور جھوٹ بن کرو اور جھوٹ نہیں بولو یہاں پر پولیس آفیسر اور اس کے بھائی بھی آ جاتا ہے یہاں پر ان سب میں حدہ پائی ہو جاتی ہے یعنی فائٹ ہو جاتی ہے ایک کے بھائی کا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے اور پولیس آفیسر مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے میرن کا کروس روڑی دیر کے لئے نکالنا پڑتا ہے اور جیسی وہ کروس نکالتا ہے وہ ایک پورا کا پورا ڈیول بن جاتا ہے لی شارٹ گن سے ایک کو مارتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے بعد ایک لی کے پیٹ میں اپنا سنگھ گسا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زخمی ہو جاتا ہے اور اسی زخمی کے انداز ایک سامپ یعنی سنیک ہو جاتا ہے اس سنیک کو ایک کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ سامپ اس کے موں سے ہوتا ہوا پیٹ میں چل جاتا ہے جس کی وجہ سے لی کو اب اس کیلئے سزا مل چکی ہوتی ہے اور یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ لی کی دیت فائنلی ہو جاتی ہے ایک کو وہ کروز کو پہننے کا موقع ہی نہیں ملتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے سامنے بھی پتھر بن جاتا ہے اور اس کی بھی دیت ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مارن کے ساتھ آفٹر لائف میں ہیں اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے